اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں ڈیمنشیا کے بارے میں آپ کو پڑھاؤں گا اور سپیشل ان کے ٹائپس کے بارے میں ہم پڑھیں گے لیکن سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ڈیمنشیا ہے گیا سو بیسکری ڈیمنشیا ایک امبریلا ٹرم ہے ایک براڈ ٹرم ہے جو سیمپلی تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ میموری لاز کو کہتے ہیں لیکن جب آپ میموری لاز کا لفظ بولتے ہیں تو اس میں آپ کی تینکنگ آ جاتی ہے یعنی کہ آپ کی سوٹنے کے صلاحیت اس میں ڈیسٹارب ہوتا ہے اس وقت سے آپ چیزوں کو یاد نہیں کر سکتے ہیں رمیمبر میں پرابلم ہوتی ہے چاہے وہ پریویس انپارمیشن ہو یا نیوڑی انپارمیشن ہو اور سیم ٹائم آپ چیزوں کے درمیان ریزنگ نہیں کر سکتے کہ کون سا چیز صحیح ہے کون سا غلط ہے تو پھر یہ جو سارے اب نارمیلٹیز ہیں کہ آپ کی تینکنگ میں پرابلم آتی ہے آپ رمیمبر نہیں کر سکتے اور آپ ریزنگ نہیں کر سکتے اس میں پرابلم آتی ہے تو کلیکٹبلی اس کو پھر ہم کہتے ہیں ڈیمنشیا ڈیمنشیا کے اقسام کے بارے میں ہم اب ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو موسٹ کامنا ٹائپ آف ڈیمنشیا ہے ایک ایسا ڈیسارڈر جس کے وجہ سے ڈیمنشیا کاز ہوتی ہے سب سے زیارہ وہ ہے الزائمر ڈیزیز یعنی کہ پاسٹوان یہ ہے اب الزائمر ڈیزیز جو ہے یہ برین کی ایک نیورو ڈیجنریٹر ڈیسارڈر ہے اور یہ زیارہ طرح اول ایج میں یہ ہوتا ہے جس میں نیوران کی ڈسٹرکشن ہوتی ہے اور اس طرح کی پروٹین آپ کی برین میں ایک کامولیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں زیارہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے نیورو ٹرانسمیشن جو ہے سہی طرح سے نہیں ہو پاتی اس وجہ سے انپارمیشن ایک جگہ سے دوسرے جگہ ٹرانسپر ہونے میں مشکل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی صحیح طرح سے سو آلزائیمر ڈیزیز کے وجہ سے جو ڈیمنشیا کاز ہوتی ہے موسٹ کامن ٹائپ اڈیمنشیا اسی ہی ڈیسارڈر سے کاز ہوتی ہے یوزولی یہ لاسٹ ایج میں ہوتا ہے اور یہ جس کی کمپلیٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے ہاوریور ایٹ اس مینیجیبل سکرنڈ جو موسٹ کامن ٹائپ اڈیمنشیا ہے وہ واسکولر ڈیمنشیا ہے نام سے واضح ہے واسکولر جن لوگوں کو سٹروک ہو جائے سربرو واسکولر ایکسیڈنٹ ہو جائے اور برینڈ کی ان پارٹس کو بلڈ سپلائی کمپرومائز ہو جائے جو میموری کنٹرول سینٹر ہے لائک پرنٹل لوگ اور ٹیمپورل لوگ تو یہ میموری کنٹرول سینٹر ہے اس میں آپ کی تمام توہ انپارمیشن سیف ہو جاتی ہے یا پراسس ہو جاتی ہے جو میموری کے لیٹڈ ہوتی ہے جو آپ کی تینکنگ ریمیمبرنگ اور ریزننگ کے لیٹڈ ہوتی ہے تو واسکولر ڈیمنشیا میں ہوتا یہ ہی ہے کہ ان برینڈ پارٹس کو بلڈ کی سپلائی متاثر ہوتی ہے that is why it leads to a condition which is called واسکولر ڈیمنشیا آلزائیمر ڈیزیز کے بعد یہ سکنڈ موس کامن ٹائپ اپ ڈیمنشیا ہے اس کے لئے جو تھرڈ موس کامن اپ ڈیمنشیا ہے یا تھرڈ جو ٹائپ اپ ڈیمنشیا کیا ہے وہ ہے لیوی بارڈی ڈیمنشیا لیوی بارڈی ڈیمنشیا میں یعنی کی لیوی بیڈی میں یوزولی ہوتا یہ ہے کہ برین میں ایک پروٹین ہے جس کا نام ہے البا سینکلین ایک اپنارمال پروٹین ہے اس کی کنسنٹریشن بڑھتی ہے اور اس کی وجہ سے وانس اگین وہی والا کنڈیشن ہوتا ہے جو نیرو ٹرانسمیشن ہے وہ سہی طرح سے نہیں ہوپاتی اس ورے سے ٹرانسمیشن میں انپارمیشن ٹرانسمیشن میں مشکل ہوتی ہے اسی طرح سے نہیں ہوتی دیٹلیٹو کنڈیشن جس کا لیوی بارڈی ڈیمنشیا بسکلی وہ جو پروٹین ہے البا سینکلین وہ جب اکامولیٹ ہونا شروع ہو جاتے تو اس کی کمپ سمندے ہیں اس کمپس کو لیوی بارڈی کہہ دے ہیں اس ورے سے ڈیمنشیا کو بھی لیوی بارڈی ڈیمنشیا کہہ دے ہیں اس کی علاوہ پرنٹو ٹیمپورل ڈیمنشیا پرنٹو ٹیمپورل ڈیمنشیا ہے اس میں بیسے کے لیے ہمارے برین میں مختلف لوبز ہیں پرنٹو ٹیمپورل بریٹل اور ایسے بیٹل سو جو پرنٹو ٹیمپورل لوبز ہے یہ بیسے کے ہمارے اسیسیئیٹ کرتا ہے میموری کے ساتھ ایدھر جو ہے انپارمیشن کی سنتیسز ہوتی ہے چاہیے نیوی انپارمیشن ہو یا پریویس انپارمیشن کا لانگ ٹرم میں ٹرانسفرمیشن ہو تو یہ اس لوبز میں ہوتے ہیں پرنٹو اور ٹیمپورل لوبز میں تو جب اس میں کوئی پرابلم ہوتی ہے اور اس کے بارے سے ڈیمنشیا ہوتی ہے یعنی کہ ہمارے لیاس پر ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں پرنٹو ٹیمپورل ڈیمنشیا لاسٹ وان ہے میکس ڈیمنشیا میکس ڈیمنشیا میں بیسکلی کبھی کبھار میکس ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اورڈ ایج میں آلزائیمر ڈیزیز ہونے کا رسک بھی ہے آلزائیمر ڈیمنشیا اگر ہم کہتے ہیں کہ واسکلی ڈیمنشیا سٹروک کی وجہ سے ہوتی ہے تو سٹروک کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس وجہ سے سٹروک اگر کسی کو ہو جائے اور آلزائیمر ڈیزیز بھی ڈائیگنوز ہے سو دس ٹیز آلزائیمر ڈیمنشیا